آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ڈراما سیریل بے باک میں شانزے کا کردار نبھانے والی اس خوبصورت اداکارہ کے بارے میں بہت سی دلچسپ باتیں بتائیں گے کہ اصل میں یہ کون ہیں کیسی ہیں کیا کرتی ہیں اور کیا یہ شادی شدہ ہیں یا نہیں اور ان کی زندگی کے احران کن حقائق کے بارے میں جاننے کے لیے ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہت سانی پہنچ سکے شکریہ جی تو ہم بات کرے تھے ہم ٹی وی کے ڈراما سیریل بے باک میں شانزے کا کردار نبھانے والی اس خوبصورت اداکارہ کی جن کا اصل نام راحت کنی ہے یہ ایک ٹلینٹیڈ ایکٹرز موڈل اور بلوگر ہونے کے ساتھ ساتھ مشہور ٹک ٹاک سٹار بھی ہیں ان کا تعلق سندھ کے شہر کراچی سے ہے اداکارہ راحت غنی بارہ جنوری کو سندھ کے شہر کراچی میں پیدا ہوئیں اس وقت ان کی عمر تقریباً چھبیس سال ہے اب اگر بات ان کی ایجوکیشن کی کریں تو انہوں نے اکرا یونیورسٹری کراچی سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے اس خوبصورت اداکارہ کی آئیز کا کلر ڈاک براؤن جبکہ ہیرز کا کلر براؤن ہے اور ان کی ہائٹ پانچ فور چھے انچ ہے اور ویٹ تقریباً سکسٹی ٹو کیجی ہے اور ان کا مذہب اسلام ہے اب اگر بات ان کی فیملی کی کریں تو ان کی فیملی کا شو بھی سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ ویل ایڈکیٹڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہیں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی شکل بہارتی اداکارہ کرینہ کپور سے کافی حد تک ملتی ہے اب اگر بات ان کے شو بس کیریئر کی کریں تو انہوں نے دو ہزار بیس میں مارلنگ سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا یہ کئی مشہور برینڈز کے لیے فوٹو شوٹ بھی کروا چکی ہیں اب اگر بات ان کے ڈراما کیریئر کی کریں تو انہوں نے حال ہی میں ڈراما سیریل دکھاوا سے اپنی کیریئر کا آغاز کیا ہے یہ کئی پاکستانی ڈراموں میں سپورٹنگ کردار دعا کر چکی ہیں اور یہ آج کل ڈراما سیریل بے باگ میں اپنی شاندار اداکاری کے جوہر دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اس ڈرامے میں ان کی شاندار اداکاری کو مداہوں کی جانب سے بہت پسند کیا جا رہا ہے اور امید ہے کہ ڈراما ان کے لیے ایک بلاک باسٹر ڈراما ثابت ہوگا تو آپ کو اس ٹلینٹیڈ اور خوبصورت اداکارہ راحت غنی کے بارے میں جان کر کیسا لگا کومنٹس میں ضرور بتائیے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نام بھولیے گا